اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور پھر میں دوبارہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نیا دن ایک نئی صبح ایکچولی بیچ میں میں نے بلکل نہیں کیا ایک ویلوگ بنایا اس کے بعد کچھ فیاملی میں میری ٹریجیڈی آگئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں کر پائی اور ہم سب تھوڑے افسر تھے تو اس وجہ سے تو آج کا دن ہے میری ڈاکٹر کے پاس اپوائنمنٹ تھی تو پھر میں نے کہا چلو میں اپنے ویورز کو تھوڑا جیرمنی کی سیر کر رہا ہوں اور جو کہ یہاں پر ٹرین کا سسٹم آپ کو پتا ہے وون اپ دی بیسٹ ان کا انفرسٹرکچر ہے اور ٹرینیں کتنی پنچوالیٹی کے ساتھ آتی ہیں اور بس یہاں پر ہم ٹرین میں بیٹھ چکے تھے اور پھر میں داکٹر کے کلینک جانے کے لیے رواں دما تھی آپ دیکھیں یہ قوم کس طرح سے ہر چیز کا رولز ان ریگولیشن کا خیال رکھتی ہے اور جس طرح سے ہم ہمیں اسلام میں کہا جاتا ہے کہ سفائی نصف ایمان ہے تو ہر شخص وہ اس چیز کو اوبے کرتا ہے اگر تو گورنمنٹ نے کوئی لاؤ بنایا ہے کوئی چیز کیا تو اس چیز کو کرنا بالکل مست ہے ایسا نہیں کہ جگہ جگہ پولیس کڑی ہوئی ہے تو لوگ جائیں وہ پابندی کریں گے تو بس یہ کچھ تھا تو میں نے کہا چلو میں چھوٹی سی آپ کو اپنی سیر کر رہا ہوں اپنی ٹرین کی تو یہ میرے گھر کے پاس سے چلتی ہے پھر مجھے جانا تھا سینٹرل سٹیشن وہاں سے پھر مجھے ایک ٹرین پکڑنی تھی اور پھر میں نے کہیں اور جانا تھا اب یہاں سے پر میں اپنی کلینک سے فارغ ہو چکی تھی مجھے لگا یار کلینک پہ بنانا کچھ اتنا ٹھیک نہیں ہے شاید میں کبھی اور اپوائنمنٹ ہوئے آپ کو دکھا بھی دوں تو پھر میں نے نہیں بنایا تو یہاں پر ہم لوگ آگے تھے میں اور اسمارہ اسمارہ کافی ٹائٹ فیل کر رہی تھی اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی تو ہم لوگ یہاں پر آگے تھے شانزن بیکرائی میں جرمنی میں بہت کونسپٹ ہے یہاں پر بیکریز کا نا آپ جگہ جگہ دیکھیں گے بیکریز یہاں پر کونسپٹ ہے بیک آئیٹمز کے اور ترہ ترہ کی کیک ہوتے ہیں بلکہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میرے حزبن نے مجھے بتایا کہ جرمنی میں سب سے پہلے کیک جو ہے وہ کہنا چاہیے بنائی یہاں جرمنی سے بننا سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پر میں اپنی چائے کو بڑا مس کر رہی تھی تو میں نے وائٹ کافی لے لی اپنے لیے اور بس پھر میں اسمارہ کے لیے میں نے تھن فش تیونا کا فش جو پیزا ہوتا ہے وہ میں نے آرڈر کیا پلیز میری پروننسیشن پر مجھا ہی گا کیونکہ جرمن پروننسیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے وہ مختلف چیزوں کو مختلف پروننس کرتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا وہ جاتی ہوں کنفیوز ہو جاتی ہوں اور بس یہاں پر جب شروع شروع میں آئی تو بہت گھبراہٹ ہوتی تھی اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی لیکن پھر آیسا ایسا کر کے بچے ہوئے اور پھر آپ ایڈرز کری جاتے ہیں پھر سب کچھ اچھا لگنے لگا اور بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر ہر کوئی نکل سکتا ہے آزادی ہے ہر طرح کی اور بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ٹرین سٹیشن پر کتنی زیادہ سفائی ہے اور سب لوگ اس چیز کو رولز اور ریگولیشن کو عبے کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنے اچھے سکرینز پر جگہ جگہ ٹرین کی ٹائمنگز لکھی ہوئی ہیں ہر ٹری منٹس پر آپ کو اگر ایک ٹرین مس بھی ہو گئی تو اگلی ٹرین جو ہے وہ ٹری منٹس پر آپ کو آپ اگلی ٹرین پر سکتے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی تھی ہے یہاں پر بس پھر میں اسماعیل کے سکول سے اس کو پیس پک کر لیا تھا میں نے اور پھر اب میں جا رہی ہوں گھر کی طرف میرے گھر کے پیچھے والا مال ہے جیسے کہ میں نے اپنے فرسٹ ویلوگ میں بتایا تھا اور یہاں پر فروٹ مارکٹ لگی ہوئی ہے جو کہ ہمیشہ لگتی ہے اور یہاں پر بہت اچھی بیریز ملتی تھی تو اس ٹائم پر میں بہت زیادہ بیریز ہم لوگ یہاں سے لیتے تھے کیونکہ مجھے چیریز بہت زیادہ پسند ہے تو بس پر اس کے بعد کبھی میں آپ کو بچوں کی سکولز کبھی دکھاؤں گی اگر ہو سکا تو بیسے پتہ نہیں علاو ہے کہ نہیں ہے اس طرح سے ویڈیو بنانا لیکن میں دکھاؤں گی پھر یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی شاپ پرائی مارک یہ بڑی مشہور ہے بیسیکلی یہ شاپ یہاں کی نہیں ہے یہ ہے یوکی کا برینڈ اس کی اپنینگ تھی تو اور ہمیں بھی لگا کچھ ایسا ویسے تو آپ کو یہ تو ہے کہ آپ کو جب فوراً کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اب ہر وقت آپ سیل کا انتظار نہیں کرتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے بہت اچھی کہ آپ فوراً جائیں اور بلا ججگ اٹھا لیں کیونکہ بڑی ہی ریزنیبل پرائیز میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن بس وہ ایک سے دو واش کے اندر ہی مطلب وہ اتنی کوئی کہنا چاہیے دیوریبلیٹی نہیں ہوتی تو بس یہاں پر یہ ٹرکیش جو ہے آپ کو بتا ہے سیکنڈ بک پوپلیشن ٹرکیش جرمنز کے بعد ٹرکیش کی ہیں یہ بکلاوہ آپ کو سٹال لگاوہ ہے اور یہاں پر یہاں کا دروگری مارک ڈگلوس جو بڑا مشہور ہے اور یہاں پر ترہ ترہ کے ہر برینڈ کے میک اپس پرفیومز آپ کو ملیں گے جیسے کہ یو ایسے سائیڈ بغیرہ پر آپ سفورا دیکھتے ہیں بیسے لوگوں نے سفورا بھی کھولا تھا یہاں پر لیکن وہ زیادہ تر ہمارا جو مین سینٹرل سٹیشن ہے اور جو مین سینٹر سٹی ہے وہاں پر اس طرف کھولا تھا اور میں ایک آگ دفعہ وہاں پر بھی گئی لیکن وہ کچھ ہرسے کے بعد بند ہو گیا تھا تو بس یہی ہے زندگی یہاں پر اس طرح سے نئے دن کے ساتھ اس طرح سے آغاز ہوتا ہی چلا جاتا ہے ہر دن لوگ ایسے ہی تیز زندگی آگے آگے بڑھتی ہے اور سب جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں پھر یہاں پر میں دکھا رہی تھی آپ کو یہ بڑی اچھی نیا ان کا سالون کھلا ہے تو اس پر ہر طرح کی بیوٹی کی لائک آپ ٹریٹمنٹ کروائیں لیکن اب کبھی آج تک میں نے تو نہیں کروایا ابھی نیا نیا کھلا ہے اور بیسے تو کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں چیزیں یہاں پر لیکن پھر اچھی ہوتی ہیں کافی دیر پا ہوتی ہیں اور بس پھر اب جو ہے وہ میں گھر کے راستے پر چل پڑی تھی بچوں کے ساتھ لے کر یہ بھی چیز ہوتی ہے کیونکہ بچوں بچے بہت ٹائٹ فیل کر رہے تھے سکول سے اور اتنے بڑے بڑے ان لوگ کی بیکز آپ دیکھیں یہاں پر مست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لائک شول رانزن کہتے ہیں یہاں کا پیجزہ بہت مشہور ہوتا ہے سیو بیلا کا کیونکہ کچھ چیزیں ان لوگوں نے حلال بھی رکھنی شروع کر دی ہیں پہلے ایک زمانہ تھا یہ بتاتے ہیں لائک میرے ہزبن بتاتے ہیں کہ حلال اتنی چیزیں اتنی شاپس آبیلیبل نہیں تھیں اب تو جگہ جگہ آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ حلال چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بس پھر یہاں پر مجھے فیل من میں میں رکھی کیونکہ مجھے میں نے سوچا کہ میں گلاسز کا کچھ کام کر لوں لیکن پھر ہوا یوں کہ اپوائنمنٹ تھی کرونا کی وجہ سے آپ کو پتائیے لمبی لمبی ویٹنگ لائن اور پھر میں نے کہا آپ اتنی دیر تک کون بیٹھے تو میں نے کہا چلو پھر بھی انتظار کر لیتی ہوں یہاں پر یہ سے اینڈ اے شاپ ہے جیسے کہ پرائی مارک میں نے پچھے آپ کو دکھائی تھی اور یہ یہاں پر بچوں کی جرمن جو ہے کافی ریزنبل پرائز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں مجھے ایکچلی پرسنلی جو ہے وہ ٹی کے میکس اور مجھے ایمارکا سائٹ اور جو پھر اس کو ٹی کے میکس کہتے ہیں میں وہاں بھی میرے جانے کا اتفاق ہوا تھا میرے کچھ ریلیٹیوز رہتے تھے تو اس لئے میں نے دیکھا کہ وہاں پر نمبر آف شاپس ہیں آپ کو ٹی کے میکس کی طرح کی اور بہت ساری ہیں روس وغیرہ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میں نے ٹی کے میکس ہی دیکھا ہے بلکہ یا پھر ایکار شٹارٹ وغیرہ یہاں پر اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی پہلے یہاں پر تھی اس مال میں لیکن اب بہت کم وہ والی ساری شاپس ختم ہو گئی ہیں جب میں آئی تھی تو اب یہ کوئی اور شاپس یہاں پر آگئی ہیں تو بس پھر میں جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آج ایکچلی فرائیڈے تھا تو پھر یہاں پر میرے گھر کے پیچھے یہ مال ہے اس کے سامنے بہت بڑی سی ایک سپیس ہے وہاں پر اکثر مارکٹ لگتی ہے جس کو کہتے ہیں فرائیڈے مارکٹ وہ ہر ٹیوزے اور فرائیڈے یہاں پر لگتی ہے اور بہت ہی اچھی فریش ویجیٹیبلز اور اورگینک ویجیٹیبلز بھی کچھ لوگ بیشتے ہیں اور تھوڑی ایکسپینسی ہوتی ہے جب آپ لیں گے لیڈل سے پینی سے یا ریال وغیرہ سے تو وہ ٹھوڑی چیپر ورزن میں آپ کو پھر بھی ٹھوڑی چیپر ورزن میں ملتی ہے اس کے مقابل میں یہ بلکل لاسٹ میں جب یہ لوگ جاتے ہیں کچھ کہا ہے لیکن میں تو نہیں لیتی ہوں یہاں سے کبھی کبھار جیسے فریش آپ کے پاس پودینہ ہے دھنیا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور کچھ یہاں پر اس طرح کے گارمنٹس کے بھی شاپ ہوتے ہیں لیکن میں نے تو کبھی نہیں لیا یہاں سے اور تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی مارکٹ کی بھی فرائیڈے مارکٹ کی بھی آپ کو سیئر کرائی جائے آپ لوگ اکثر پاکستان میں جاتے ہی ہوں گے اور پاکستان میں کافی ہوتے ہیں لوگ ہاں پر میں نے دیکھا فرائیڈے ہوتی ہے شاید اور مانڈے بھی ہوتی ہے شاید تو یہاں پر میں آلو لیتی ہوں اپلز لیتی ہوں فریش کیونکہ ان کے اپنے فارم ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے فارم سے یہاں پر لے کر آتے ہیں بلکل فریش آپ کو ہوتی ہے اور یہاں پر اسمارہ میڈم رکی کہ چلو بھئی ہم تھوڑا سا پاپ پاپ دیکھ لیں اور بس پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس والی شاپ سے جو ہے وہ میں لیتی ہوں فریش ویجیٹیبلز ان کے پاس چیریز بھی بہت اچھی ہوتی تھی لیکن اب تو چیری کا سیزن ختم ہوتا جا رہا ہے پھر آ گئی میں گھر اور اب ہو گیا ہے رات کے کھانے کا ٹائم اور رات کے کھانے میں آج بنا رہی ہوں میں چکن جل فریزی لیکن کیونکہ آج پورا دن میں باہر نکلی بھی تھی تو میں کوئی اپنے مسائلے سے نہیں بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں تھوڑے بات میں اپنے بھی یوز کروں گی جو شان کا دبے کا مسائلہ ہوتا ہے چکن جل فریزی تو وہ یہ باہوٹ میں نے ہاف کے کاریب یا ہاف سے کچھ کم ہوگا یہ میں نے لیا ہے چکن لیا ہے چکن بریسٹ لیا ہے اور اس کو کیوبز میں کٹ کیا ہوا تھا کڑ لیا ہے اور بس اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ میں اسی مسائلے کے جو پیکٹ ہے میں اس کو آلماست 3 ڈال دیا ہے کیونکہ میں تھوڑا 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 ہی ڈالتی ہوں باقی اپنے مسائلے سے اس کو ایڈجس کر لیتی ہوں تو بس اس کی بہت ہی سمپل سی ریسیپی اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کو آپ کو مرینیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سچھ سے آپ نے اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو مرینیٹ کر دیا ابھی یہاں پر کیونکہ میرے ہاتھ بلکل صاف ستھے دھلے دھلائے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے اب یہی والی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو میرینیشن کی چیز کو جتنا ٹائم دیں وہ اتنے ہی مزے کی بنتی ہے چاہے وہ کبابز بنا رہے ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو تو میں نے کہا کہ چلو ابھی کیونکہ میں بس ٹائم نہیں تھا اتنا اور چکن کو تو ویسے بھی کمی ٹائم ہوتا ہے بریس تھا تو جلدی وہ گل جاتی ہے تو جسٹ میں نے اس کو ٹوینٹی منٹ زیا ہوگا مرینیشن ٹائم اور پھر میں نے کہا کہ چلو اسنی دیر میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو ہوں جو دوسرے کام ہیں اس کے ساتھ جو اس کی ویجیٹیبلز جاتی ہیں وہ کٹ کر لیتی ہوں اور پھر میں نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے اس کو جو کبر کر کے تاکر وہ اپنی اس کی اچھی طرح سے وہ مرینیٹ ہو جائے پھر آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کبھی اگر بہت تھکی ہوئے ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ کی روٹین ہوتی ہے کمنٹ سیکشن مجھے بتائیں پلیز مجھے بہت اچھا لگے گا جان کے یہ بات اور کہ آپ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کچھ لوگ تو باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں لیکن ہمارے گھر بہت زیادہ کم کونسپٹ ہے باہر کا کھانا کھانے کا تو ہم میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو میں پہلے سے چکر نکال کے چلی جاؤں اور جب آؤں گی تو وہ تھوڑی سی ڈیفروسٹ ہو جائے گی تو چلو پھر گھر کا ہی کھانا بن جائے نا بہت زیادہ ٹائڈنس تو ہو جاتی ہے لیکن پھر کیا کریں کرتے ہیں کیونکہ میرے ہزبن کو اتنا زیادہ باہر کا وہ نہیں پسند تو بس اس طرح سے تھا یا کبھی کبارہ ہم ویکنڈ پہ جاتے ہیں کئی تو کھا لیتے ہیں چائنیز وغیرہ اور یہاں پر اس میں جو دبے پہ ساری چیزیں مینشن تھی کہ آپ نے کچھ جو تماتر ہے اس کو کیوبز میں کٹ کیا اور ہاف کپ آف وارٹر کے ساتھ اس کو ہلکا سا بوائل دینا ہے کہ اس کی جو اسکن اتر جائے نا اچھا یہاں پر کیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو موٹے موٹے کیوبز میں کٹیں تک اسکن اترنے میں آسانی ہو اور یہ آپ چاہیں تو پورے سابٹ ڈال دیں جس اس کو اسٹیم ہی آپ دیں گے تو اس کی اسکن اتر جائے گی اور پھر اس کی پیورے بنانے آپ کو لیکن میں کیونکہ زرہ سب ہی بیسٹ نہیں کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں میں اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر دوں گی اب یہاں پر جو ہے وہ میں نے موٹے موٹے کیوبز کی کٹنگ میں آنیا نکلیا تھا ہاف اور میڈیم سائز یہاں کے میڈیم سائز بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ٹیماتر لیا تھا اور ساتھ میں یہاں پر شملا میرچ دیا تھا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میری ٹیماتر ہیں وہ موزد گل چکے ہیں کیونکہ مجھے گلانا اس لیے ہے بہت زیادہ کیونکہ میں اس کو ہینڈ بلینڈر سے اس کی پیورے بناوں گی اور چاہیں تو کچھ لوگ ویسے بھی ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جو چیز مینشن ہو اور جس طرح سے ہو اس کو اسی طرح سے اس کو اسی طرح سے یوز کرنا چاہیے یہاں پر ٹیماتر ایکچولی بلکل ریڈ کلر کے نہیں ہوتے تو یہ بڑا ایک پرابلم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو پپریکا پاوڈر یا پھر کشمیری لال مچ یہ دو چیزیں ڈال کے تھوڑا سا بیلنس کر دیتی ہوں لیکن کیونکہ اس میں سلیٹڈ گرین چلیز بھی آپ ڈالیں گے اس کو سلیٹڈ کر کے بیچ سے تو وہ میں دو کے بجائے دو یا تین لکھے میں تھے لیکن کیونکہ بچے ہیں تو وہ سکتا ہے شاید میں ایک ہی ڈالوں تو میں اتنے زیادہ اس میں نہیں ڈالوں گی بس پھر یہ یہاں پر یہ پیورے کی فارم میں بن چکا تھا اب میں نے سوچا کہ اب میں کیا کیا کہ وہ جو مرینیڈٹ میں پس چکن تھی اس کو میں نے یہاں پر تھوڑے سا آئل لیا اور اس کے اندر مجھے فرائی کرنا ہے اس وقت تک جبکہ چکن کا جو پنک کلر ہے وہ وائٹ کلر ہو جائے اس وقت تک مجھے بیٹ کرنا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور پھر میں نے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کو الگ الگ کیوبز میں کار دیا جس میں میں نے ون میڈیم سائز انیانز لیا تھے اور ون سلیٹڈ گرین چیلیز لیا تھے اور اس کے بعد شملا میرش لی تھی میں نے چھوٹی تھی تو میں نے ٹو لیا تھا ٹو شملا میرش لیا تھے آپ کو زیادہ ویجیٹیبلز پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹیماتر لیا تھے وہ بھی کیوبز میں ٹیماتر پیورے بھی ڈالے گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ میں یہ جو ٹیماتر کیوبز ون میڈیم سائز ٹیماتر ہے تو وہ بھی اس میں ڈالے گا اور پھر یہاں پر یہ جیسے ہی ہو گیا کیونکہ آپ نے کوئی ادرک لیسن کا پیسٹ اور چیزیں چیزیں نہیں کرنی ہے لیکن جب میں خود سے بناتی ہوں تو یہی ریسپی ہوگی بس اس کے اندر میں جب مرینیشن ٹائم ہوگا تو اس کے اندر میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ پپریکا پاوڈر دھنیا پاوڈر تھوڑی سی ہلدی اور یہ سب ڈال کے میں اس کو مرینیٹ کر دیتی ہوں اور اسی طرح سے ٹیماتر کو جو ہے وہ میں وہ کرتی ہوں اور باقی وہی ٹیسٹ آتا ہے کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا بس لاسٹ میں کیا کرتی ہوں تھوڑا سا کون فلور مکس کر کے آپ کو پتا ہے وہ ٹھک سی گریبی ڈالنے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ اس کیس میں جب میں خود سے اپنے مسائلے سے بنا رہی ہوں اب یہاں پر ہی ویجیٹبلز کٹ کی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو میری میری بوائل ہو چکی تھی اس کو میں ہند بلینڈر کی مدد سے تھوڑا سا بلینڈ کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سپلاشنگ بھی ہو رہی ہے یہاں پر اس چیز کی تو کوئی بات نہیں اس کے اندر ڈال کے کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی لیکن کیونکہ میں بھی جلدی میں تھی آپ کو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ نہیں چلو ابھی ایسے ہی کر دیتے ہیں بعد میں میں اس کو بکر دوں گی لیکن اتنا کوئی خاص زیادہ نہیں ہوتا اور پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اور کس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اسی چیز پر زیادہ فوکس کروں گی اور وہی چیز میں آپ لوگوں کو لے کر آؤں گی اور یہ دیکھیں آپ بلکل یہ پیوری سی اس کی بن گئی ہے اور بس میں اس کے بعد اب جو چکن جو تھی میری جو کہ میں نے فرائی کر دیا تھا اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ میں اس لئے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بسکلی میرا پلان تھا کہ میں کچھ آپ کو یہاں پر مکس اپ ٹائپ کا میری روٹین ہوگی جس میں ساری چیزیں انکلیوڑ ہوں گی کیونکہ اور موسٹ ڈیلی میں باہر نکلتی ہوں بچوں کو پک این ڈڈاپ کرنے کی تو دیوٹی ہوتی ہے وہ میری ہی ہوتی ہے اور میں نے بھی ڈرائیوڈ لیسنس بھی نہیں کیا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے بہت زیادہ تو مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے بہت زیادہ اللہ کرے کہ میں کر سکوں جلد ہی لیکن ابھی تک فیلحال میں نے نہیں کیا ہے کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا نا جگہ جگہ پہ کتنی زیادہ ٹوین اور بسس کی فیسلٹی ہے تو وہ چیزیں سوچ کے پھر میں رک جاتی ہوں میں کہتا ہی چلو اسی بہانے میری باگ بھی ہو جاتی ہے بس تو پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فرائی کی تھی چکن اس کے اندر میں نے اپنے سارے پیورے کو ڈال دیا اب اس کو ایٹ ٹو ٹین منٹس کے لیے میں نے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب اس سٹیج پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نمک تھوڑا سا کام ہے تو میں نے اپنی طرف سے نمک تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے اگر میں دبے کا مسالہ پورا ہی یوز کر رہی ہوتی تو پھر مجھے شاید ضرورت نہیں ہوتی وہ لوگ اس حساب سے سب کچھ ایجرس کرتے ہیں ڈالتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ میں نے اپنے مسالے اپنے مسالے یوز نہیں کیا دبے کا مسالہ یوز کیا ہے اور وہ بھی تھوڑی کوئنٹیٹی میں یوز کیا تھا اس لئے مجھے اس کو ایجرس کرنے کے لئے ڈالنا بڑا ٹھیک ہے تو بس یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہی تھی اور پھر اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیا جسے میں نے آپ کو بتایا میڈیم ٹو ہائی سپیڈ پر اور اب میں نے اپنے ساری تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ میں اس کے اندر اپنی ساری جو کٹ ویجیبلز تھی کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور کٹنگ جو آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالنے کے بعد آپ کو یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ آپ کس قسم کی ویجیبلز چاہیے اس میں بہت زیادہ پکی ویجیبلز نہیں ہوتی ہیں تھوڑا سا کرنچی کرنچی ہونی چاہیے مطلب آپ کی ویجیز بس تو پھر میں نے یہاں پر اس کے اندر ڈال دیا اس کو پھر میں چھوڑ دوں گی فائیو منٹس کے لئے فائیو منٹس کے لئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر میں آپ کی ہر جگہ کی ویجیبلز کا ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ نے کرنا ہے بس تو یہ ہماری چکن جل فریزی یہاں پر ڈن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلیور اس کا کلر مطلب میرے بچوں کو یہ اس قدر پسند ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بس پھر میں یہیں پر اس کا خطام کرتی ہوں پلیز اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی